بجر دوہزار چوبیس کی منظوری مہنگائی کی بولٹ ٹرین نے عوام کو رونٹ ڈالا ڈبے والے دودھ کی قیمت میں ہوش روپہ اضافہ دودھ کی قیمت سو روپے فی لیٹر بڑھ کر تین سو ساٹھ روپے ہو گئی حکومت نے آٹھا خریدنے والے فائلرز اور نون فائلرز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت کر دیا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ ایک سو پچاسی روپے مہنگا دالوں کی قیمتوں میں بھی بیس سے تیس روپے کلو اضافہ کر دیا گیا ہوش روبہ مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی پی ٹی آئی دمادم مست کلندر کے لیے تیار اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان چھے جرائی کو جلسہ کرے گی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان آسد کیسر نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان حافظ عیم الرحمن کہتے ہیں کہ دھرنے کے مقام کا اعلان کل کریں گے غلام ابن غلام طبقہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ٹیکسوں کا پوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے اہداف حاصل کرنے ہیں تو جاگیرداروں پر بھی ٹیکس لگایا جائے بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کیے جائیں فیول ٹینک فل کرالو پانچ جولائی سے پیٹرول نہیں ملے گا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن اور حکومت کے مذاکرات ناکام پانچ جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان چیرمن عبدالصمیخ خان کا کہنا ہے کہ ڈبل ٹیکس سیشن آئین کے خلاف فرصی ہے ہرتان کی سوا کوئی آپشن نہیں ہرتان ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے باجوڑ میں دہشتگردوں کی بزدیلانہ کا روائی ڈاماڈولا میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت پانچ افراد بم دھماکے میں جامہا پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا مقتول ہدایت اللہ اپنے بھتیجے نجیب اللہ کی الیکشن مہم کے لیے ڈاماڈولا گئے تھے صدر مملکت وزیراعظم چیئرمن سینٹ وفاقی وزیر داخلہ چیئرمن بیپس پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی دھماکے کی مضمت سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی ساتھیوں سمیت حلاکت پر اظہار افسوس پاک روس تعلقات جیو پولیٹیکل صورتی حال سے متاثر نہیں ہوں گے وزیراعظم شہبا شریف کا روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات میں اظہار خیال دونوں ممالک کی درمیان تاہم کو فیروغ دینے کا عظم شہبا شریف نے کہا پاکستان اور روس مل کر بہت سے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں دوسرے ممالک سے روابط پاک روس تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے روس کے ساتھ تجارت معاشر چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کازکستان میں شنگھائی تابون تنظیم کا اجلاس وزیراعظم شہبا شریف کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں تاجک وزیراعظم سے ملاقات میں کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ شہبا شریف اور اوزبک صدر کی ملاقات پاکستان اور اوزبکستان افغانستان ریلوے منصوبے کی جل تکمیل پر اتفاق وزیراعظم آستانہ میں ہونے والی شنگھائی تابون تنظیم کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا منفرد اقدام جلاس میں آٹا کی مارکیٹ نرخ منگوا کر سامنے رکھ دیئے محکمہ فوڈ کی بریفنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مختلف نکلا مریم نواز کا آٹے کے نرخ کے غلط آداد و شمار پیش کرنے پر اظہار برہمی وزیراعظم کی ہیلتھ ریفارم سے متعلق اہم فیصلے مراقی سے صحت تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیل ہسپیٹلز میں بائیومیٹرک حاضری لازمی کرنے کی ہدایت مریم نواز کا پلاسٹک بیک کے استعمال کو ختم کرنے کا آزم کا اعادہ پنجاب حکومت کا دوری شہریت اور کرپٹ افسران کو اہم اہدوں پر تائیونات نہ کرنے کا فیصلہ چیف سیکیٹری کی سربراہی میں چار اکنی بورڈ اہم اہدوں پر تائیوناتی کے لیے سے فارشات کرے گا محکمہ انٹی کرپشن پنجاب میں چار سو نو افسران کے خلاف کرپشن مقدمات نیو نیوز افسران کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن میں مقدمات کی تفصیلات سامنے لے آیا مختلف محکموں کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران شامل ہیں کرپشن کے خلاف ایف بی آر انیکشن سو سے زائد مبینہ کرپٹ آفیسرز کو او ایس ڈی بنانے کا فیصلہ کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو آفیسرز کی لسٹیں تیار پہلے مرحلے میں گریڈ بیس کی کمیشنرز اور کلیکٹرز کو موجودہ اہدوں سے ہٹایا جائے گا دوسرے جانب دو لاکھ دس ہزار نون فائلرز کی سیمز بلوک اکسٹھ ہزار نون سو چھانوے سیمز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر بحال کی دیں آپوزیشن جماعتوں کا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر احتجاجی اجلاس عوامی اسمبلی کے نام سے مختلف قراردادیں منظور کی گئیں فارم پن تالس کے مطابق جیت کے دعویدار ٹیکٹ ہولڈرز نے حلف بھی اٹھایا وزیر اطلاعات پنجاب اسمبخاری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا فتنا پارٹی کے ارکان کو اسمبلی کے گیٹ پر ہلڑ بازی کرتے شرمانی چاہیے احتجاج کے لیے پورے پنجاب سے احتجاج دار اور ہارے ہوئے لوگ اکٹھے کیے گئے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی تھانہ آب پارا میں درج مقدمے میں بری جیوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود نے محفوظ شودہ فیصلہ سنا دیا اصد کیسر شہریان حفریدی فیصل جاوید شیخ رشید سمیت تمام الزیمان کو بھی بری کر دیا گیا دوسرے جانب اسلام آباد ڈسٹریک انسیشن کورٹ کا عدد نکاح کیس کا فیصلہ بارہ جولائی کو سنانے کا اعلان تاریخ میں پہلی بار عدد کیس بنایا گیا امید ہے ریلیف ملے گا بانی چیئرمین کو پریشرائز کرنے کے لیے ذاتی نوعیت کا کیس بنایا گیا چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو ترجمان رعوف حسن نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کا بیانیاں جھوٹ پر مبنی ہے ملک کو بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی کرائسس سے نہیں نکال سکتا پی ٹی آئی قیادت نہیں چاہتی بانی چیئرمین جیل سے باہر آئے فواد چودری کا پھر الزام بانی پی ٹی آئی کو زبردستی جیل سے نکالنے کا مشورہ دے دیا دعفہ کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ہاتھ ہلکہ رکھنے کی اپیل کی کہا کہ حالات سے نمٹنے کے لیے مولانا فضل الرحمن جماعت اسلامی پی ٹی آئی جی ٹی اے کو اکٹھا ہونا پڑے گا اسازہ کی تنظیم کا کراچی ریڈ زون میں اتجاج مظاہرین کی پریس کلپ سے سند اسمبلی جانے کی کوشش پولیس اہلکاروں کا لاتھی چارج مظاہرین رکاوٹیں عبور کر کے سند اسمبلی جا پہنچے اسازہ کے سیکیٹری تحریم سے مذاکرات کامیاب اتجاج ختم کر دیا پاکستان سٹوک ایکسچینج بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مارکیٹ نے اسی ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر لی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو اسی پوائنٹس کا اضافہ کیسی ہنڈرڈ انڈیکس اسی ہزار دو سو تین تیس پوائنٹس پر بند ہوا موجودہ طور میں سفارتکاری مکمل سائنس کا درجہ اختیار کر چکی دفتر خارجہ جدید تقاضوں کی روشنی میں موثر حکمت عملی وضع کرے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں سینیٹ کمیٹی تینگ کا رول ادا کرتے ہوئے دفتر خارجہ سے بھرپور تابون کرے لاپتہ افراد بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سیکریٹری دفاع سمیت افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیل خارج چیف جسٹس آمیر فاروق کا اٹرنی جنرل پر اظہار برہمی کئی کئی سال گزر گئے کہاں ہیں لاپتہ افراد ہر بار کہہ دیتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے کتنا وقت دیں آپ کو کیا کریں جو جرمانہ آئیت ہوا اسے ڈبل کر دیں یا پھر وزیراعظم کو گلا لیں جسٹس میاگل حسن اورنگزے پر کہا کہ جو ہمارے ساتھ کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی کریں خصوصی بینچ نے جسٹس اطرمین اللہ کا فیصلہ برقرار رکھا پاکستان امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج ایکسسائز جاری آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشک کا مقصد دہشت گرتی سے نمٹنا ہے دو ہفتے طویل مشک کا آغاز انتیزیون دوہزار چوبیس کو نیشنل کانٹریزم سینٹر پبی میں ہوا